قبر کی زندگی قبر آخرت کی پہلی منزل سیدنا عثمان کے آزاد کردہ غلام حانی سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس سے نجات مل گئی اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے مشکل ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں جتنے بھی سینز دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیزیں دکھائی گئی تھے میراج کی رات میں بھی دکھائی گئی اور ویسے بھی خواب میں بھی آپ کو دکھائی جاتی تھی تو آپ کو جتنے بھی علم الغیب سے متعلق چیزیں دکھائی گئی ان میں قبر کا منظر سب سے ہولاک صحابہ کا قبر سے خوف کھانا اور رونا عثمان کے غلامہانی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کسی قبر پر رکھتے تو اتنا روتے کہ ڈاڑی تر ہو جاتی تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے پھر آگے آسانیاں یہ آسانیاں مشکل ہے قبر کے سوالوں کے خوف سے اولاد کو قبر پر کھڑے رہنے کی وسیعت ابو شماسہ مہری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر بن العاص کے پاس حاضر تھے اور وہ موت کی کشم کشمے تھے انہوں نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو اور نہ آگ ہو جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈال دینا اس کے بعد میری قبر کے اردگرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے معنوس ہو جاؤں اور میں غور کرلوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں یعنی انہیں اس خیال سے اتنی وحشت آتی تھی کہ میرا جو امتحان ہوگا قبر میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا تو اس وقت کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا تو جو انہیں دفنانے جانے والے تھے ان کو وہ وسیعت کر رہے تھے کہ تم اٹلیسٹ اتنی دیر وہاں کھڑے رہنا کہ میرا حساب ہو جائے یہ ان کا اپنا ذاتی ایک فیل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا اور نہ ہی ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کرنے سے میت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں سید عائشہ سے روایتہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اپنی قبور میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا میں تو کمزور عورت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت پکی بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے یعنی جو خالص توحید پر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے کلمہ طیبہ پر ہوتا ہے وہ شخص دنیا میں بھی اللہ کو تھام کر پھر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے وہ لوگوں کے پریشز لے کر اللہ کے راستے سے ہٹ نہیں جاتا وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے کیونکہ عام طور پر ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم سب کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں جان بھی لیتے ہیں لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کیا عذر پیش کرتے ہیں کہ لوگ باتیں بناتے ہیں لوگ ہمیں نہیں کرنے دیتے لوگوں پر ڈال دیتے ہیں کہ اگر کوئی دباؤ ڈالے تو پھر کیا کریں تو جب کوئی دباؤ ڈالے تو اس دباؤ کو سہنے کی عادت بھی ڈالے اس کو ریزسٹ بھی کریں اور جو صحیح کام ہے اسی کو کریں کیونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے تو جس شخص کو اس زندگی میں استقامت نصیب ہوگی جو شخص اس دنیا میں اپنے صحیح راستے پر قائم رہا یہ نہیں کہ آپ ایک کورس کر رہے ہیں یا چند لوگ آپ گرد گرد ہیں اس وقت تو آپ سب اچھا کریں اور جس وقت یہ سب سلسلہ ختم ہو جائے اور دنیا کی دور پھر سامنے آجائے اور اس میں شامل ہو جائے تو اس وقت پھر آپ دنیا کے پیچھے چل پڑیں تو نہیں اس وقت بھی کیا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کے جواب دینا ہے اس لیے حق بات پر قائم رہنا ہے تو جو شخص دنیا میں ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی اس قلمہ تیوبہ کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے ہر ایک کی قبر کا ایک بار بھیچا جانا سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر کو ایک مرتبہ بھیچا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ ساتھ بن واز ہوتے یعنی ایک دفعہ سب کی قبر سکڑتی ہے سیدہ ابو حرارہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی یا ایک نوجوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کا معاملہ اتنا اہم نہ سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ انہوں نے آپ کو اس کی قبر بتائی تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی پھر فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ عز و جللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے ان پر روشن کر دیتا ہے یعنی اندھیرے سے ہم سب کو ڈر لگتا ہے تو قبر میں بھی اندھیرہ ہوتا ہے لیکن جب جنازہ پڑھا جاتا ہے بخشش کی دعا ہوتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے میت کو اور اپنے لئے خود بھی دعا کرنی چاہیے اب تو زندہ ہے ابھی وقت ہے ہمارے پاس قبر میں عقل کا لوٹایا جانا سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں اچھی طرح امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا تو عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہمارے ہاں بالکل آج کی طرح یعنی آج جیسے دنیا میں ہوش و حواس میں ہو تو اس وقت بھی ہوش و حواس میں ہو گئے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے بعض وقت بیمار ہو جاتا ہے بے ہوشی میں چلا جاتا ہے اس کو تکلیف کی وجہ سے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی وہ ہر چیز سے لا تعلق ہونے لگتا ہے اس سے کچھ پوچھیں تو وہ جواب نہیں دیتا یا بعض وقت انسان بوڑا ہو جاتا ہے ستھیا جاتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے لیکن قبر میں پہنچ کر اس کو پھر بالکل درست حالت میں کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا حساب کتاب دے سکے قبر میں سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتوں کا آنا سیاہ رنگ اور نیلی آنکھیں سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی میت یا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے منکر جس کا انکار کیا جائے یعنی جن کی شکلیں ایسی ہوگی کہ انسان ان کو دیکھنا نہیں چاہے گا یعنی ڈرے گا فرشتوں کا گرز لے کر آنا سیدنا ابو سید الخدری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یقینا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی یہ امت کونسی امت؟ امت مسلمہ اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا چنانچہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے پس وہ اسے بٹھا دیتا ہے یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی شکل بھیانک ہوتی ہے بلکہ انہوں نے جو کچھ اٹھایا ہوتا ہے جس حال میں آتے ہیں اس سے بھی ڈر لگتا ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے پھر میت کے پاس دو سختی سے ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں یعنی یہ سوال جواب آسان نہیں ہے معاملہ نرمی کا نہیں سختی کا ہوگا کچھ پوچھنا چاہیں پچھلے اس میں سے گرز ہیمر یہ نہیں کہ ان کا گیٹ اپ یا ان کا جو آٹلوک ہے وہ اس طرح کا ہوگا یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ مخصوص افراد کو دیکھ کر ایک خوف آتا ہے مثلا جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں جسے پولیس کو دیکھ کے ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے وہ نہ بھی کچھ کہیں تو کیا ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہو آپ بالکل صحیح لین میں ہو صحیح رفتار میں ہو سب ٹھیک کر رہے ہو لیکن ایک دم پولیس کی گاڑی آپ کے ساتھ آجائے تو کوئی کیفیت بدلتی بدل جاتی ہے نا یعنی ایک احساس بدل جاتا ہے چونکہ ایک ٹیسٹ ہے ایک امتحان ہے تو دنیا میں بھی جب آپ امتحان دیتے ہیں اگر آپ مثلا پارے کا امتحان دے رہے ہیں اور آپ کو سارے کا سارا پکا یاد ہے پھر بھی ٹیسٹ لیتے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے جی ڈر لگتا ہے نا امتحان لینے والوں سے ڈر لگتا ہے نا کبھی آپ نے بائیوہ دیا آپ کو سب کچھ بھی آتا ہو آپ پوری تیاری سے گئے ہو پڑھ کر گئے ہو لیکن جو بائیوہ لینے والا ہے اس کو فیس کرنا کیسا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے چہروں پر سمائل نہیں ہوتی ایک سنجیدگی ہوتی ہے تو مومن کے لیے بھی یہ وقت ایک آزمائش کا وقت ہے امتحان کا وقت ہے